بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماما اینڈ بی بی کیر چینل پر خوش آمدی آج کی ویڈیو میں بچوں کے سر بٹھانے کے بارے میں ہم بات کریں گے بچوں کا پیدائش کے ورک سر کا سرکم فیرنس کم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ورک گزرتا ہے تو آپ اس میں نمائیہ فرق محسوس کریں گے خصوصاً سوا مہینے کے بعد یعنی جب بچہ نیو بونڈ ہوتا ہے شروع کے چند ہفتے یا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کو جو سر ہے وہ گول مٹول ہی لگتا ہے لیکن جیسے جیسے ورک گزرتا ہے تو آپ اس میں نمائیہ فرق محسوس کریں گے لائک آپ اس میں فیل کریں گے کہ بچہ کے سر ایک سائٹ سے ٹیڑا ہو گیا ہے یا پیچھے سے بلکل فلیٹ ہو گیا ہے یا ایک سائٹ جو ہے وہ دب گئی ہے تو ان باتوں کو جو ہے وہ شروع کے دن سے آپ نے کیسے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح جو یہ پرابلم بات میں نہ آئے تو آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے شروع میں سر کا سرکم فیرنس کام ہوتا ہے چند دنوں کا بچہ جو ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا سر ہوتا ہے لیکن سوا مہینے کے بعد اسپیشلی سوا مہینے کے بعد بچے کو جو سر ہے وہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو گروہ ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے کچھ باتیں ہیں کچھ باتیں جن کا آپ کو شروع دن سے خیال رکھنا ہے وہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس ویڈیو میں میں جو مین فوکس کرنے کی چیزیں تھی میں وہ فوکس نہیں کر پائی تھی یہ گلتی مجھ سے انجانے میں ہوئی بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے احساس ہوا تو اس گلتی کو اور کم کرنے کے لیے میں آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں شروع کے دنوں میں آپ کو بچے کا سر جو ہے وہ گول مٹول لگے گا لیکن ہم مائیں اکثر یہ گلتی کرتی ہیں کہ ہم بچے کو کسی ایک سائٹ پر لیٹا رہنے دیتی ہیں اس کی سائٹ چینج نہیں کرتی اس کی ایک سر کی کسی ایک سائٹ پر دباؤ پڑتا رہتا ہے جس سے جو ہے وہ سر ٹیڑا ہو جاتا ہے چپٹا ہو جاتا ہے فلیٹ ہیڈ ہو سکتا ہے یا ایک سائٹ جو اس کی دب سکتی ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں فلیٹ ہیڈ کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک کرنے وہ مائیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کا اگر فلیٹ ہیڈ سپورٹ یا سوفٹ سپورٹ بن چکا ہے وہ اس کو دس اپیئر کرنا چاہتی ہیں یا اس کو کم کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مائیں جو اس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو میں بہت ہی کارامت ٹپس آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اصل میں ہم نے جو ٹوپک ہے کہ جو سر بنانے کا اس کے بارے میں سے یہ تو سب سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال شروع ہی کے دنوں سے رکھنا ہے بچے کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو مسلسل ایک کروٹ پر لیٹا نہیں رہنے دینا یعنی کہ آپ نے اس کی سائٹ کو تبدیل کرتے رہنے رہنا ہے کبھی سیدھی سائٹ پہ کر دیں کبھی الٹی سائٹ پہ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ سر کے کسی ایک حصے پہ جو ہے دباؤ نہیں پڑے گا کیونکہ بچے کا جو سر ہے وہ کسی ایک سائٹ پہ مسلسل دباؤ پڑنے کی وجہ سے ہی خراب ہوتا ہے تو شروع سے ہی کوشش کریں کہ بچے کی جو کروٹ ہے وہ چینج کریں اگر بچہ نہیں لیٹتا کروٹ پہ نہیں لیٹتا تو آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ کپڑا فولڈ کر کے یا جو پیلو ہے وہ فولڈ کر کے لگا سکتے ہیں جسے کیا ہوگا کہ بچہ کروٹ پہ لیٹ جائے گا اور اس کا جو سر ہے وہ ایک سائٹ پہ اس پہ دباؤ نہیں پڑے گا کروٹ پہ لٹانے کے لیے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو بازو جو اس سائٹ پہ ہے وہ بازو آپ نے نکال لینا ہے تاکہ بچے کا وزن اپنے بازو پہ نہ پڑے اس چیز کا خاص طور پہ میں پھر ماں کو کہتی ہوں کیونکہ بچے زیادہ تر جو ہے اپنی گردن جو ہے وہ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یا تو کچھ بچے رائٹ سائٹ پہ کچھ لیٹ سائٹ پہ جو چیز ہمیں بٹھانی ہوتی ہیں بچے وہ اس سائٹ پہ دباؤ نہیں ڈالتے یعنی اگر آپ کا بچہ لیٹ سائٹ پہ کرتا ہے تو آپ اس سائٹ پہ کرنے اور اگر اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ لیٹتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کرنے ٹھیک ہے اس چیز کو کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچے کو کروٹ پہ لٹائیں ٹھیک ہے اس طرح کروٹ پہ لٹائیں ٹھیک ہے نیوبورنڈ بیبیس کو بھی کروٹ پہ لٹائیں بس اس بات کا دیان دیں کہ اس کا جو وہ بازو جو اس سائٹ میں نیچے آئے گا وہ آپ تھوڑا سا نکال دیں با ہے بچے کی سر کی چوٹی یعنی کراؤن ایریا پر توجہ دیں گردن کے نیچے کوئی فیبرک رکھنے کراؤن ایریا میں آپ کو بتا دوں کراؤن ایریا اس ایریا کو کہتے ہیں ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ جب بچے کو فیڈنگ کروائیں یا مالش کریں بچے کیا کرنا ہے اپنی جو ہتیلی کا یہ والا حصہ ہے وہ بچے کی یہاں پر رکھنا اور یہاں سے ایسے بالکل اگزیکٹلی پیٹ کر سکتے ہیں اچھ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ یہ ایریا نکل گیا ہے یہ اونچا ہو جاتا ہے یہ سائیڈے بیٹھ جاتی ہیں جس سے اگر یہ نکلا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے سر یا چہرہ جو ہے وہ لمبا لمبا لگتا ہے تو اس ایریا کو آپ بیٹھانا سب سے پہلے آپ نے کیا کر نا ہے یہ ہے مسٹر سیٹ مسٹر سیٹ یعنی رائی کے دانی سیٹ کو آپ نے اس طرح پیکٹ میں بھڑ لینا ہے سی سیکیور کر لیں اس کے بعد اس کو اس طرح کے پیلوں میں ڈال کے سلو آ لیں ٹھیک اس طرح پیلوں میں ڈال کے سلو آ لینا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کر نا ہے ایک کپڑا لینا ہے اس کو آپ نے فول کرنا ہے بہت زیادہ فول نہیں کرنا بچے کی گردن پر زیادہ لٹکے سے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا فول دینا ہے اور بچے کو اس طرح لٹھانا پیچھے کا جو حصہ ہے وہ نہیں لگ رہا ہو یہ جو کراؤن ایریا ہے یہ لگ رہا ہو کراؤن ایریا تب ہی لگے گا جب یہ نیک ہے وہ ہلکی سی ٹلٹ ہو گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتی جاؤ میں نے اپنی جو امی ہے ان سے بات کے بارے میں شیئر نہیں ہوں ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے تو اس سے یہ دیکھیں گے یہ چھوٹی بیٹھ جائے گی لیکن اس کام کو بھی آپ نے سوہ مہینے یا دو تین مہینے مسلسل کرتے رہنا ہے ٹھیک آپ کو پتہ ہے یہ بہت آسانی سے فرق نہیں پڑتا آپ کو روز ڈیلی کے کچھ دیر اس طرح لٹانا ہوگا تب ہی آپ خاطر خوا ریزیلٹ ملے گا مسٹر سیٹ کا پیلو ہے اگر آپ یوز نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو کیک کے نیچے جو ایک گتہ ہوتا ہے ہارڈ گتہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ گتہ بھی اس کے نیچے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اکی یہ گتہ بھی آپ اس کے نیچے یوز آپ کر سکتے ہیں مسٹر سیٹ کا پیلو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مسٹر سیٹ جو ہیں جب ہم ان پہ وزن ڈالیں گے وزن ڈالیں ایشہ ایک منٹ ایک منٹ ممہ بات کر رہی اکورڈنگ یہ اس میں جو ہے وہ کھسک جائیں گے اور بچے کا سر یہ جگہ ہے وہ بچے سر کی بیٹھنا شروع ہو جائے گی اگر سر ایک سائیڈ سے دب جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر بچے کا سر کسی ایک سائیڈ سے دب جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایک سائیڈ سے بچے کا سر دب گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنا ہیڈ کسی ایک پوزیشن پر زیادہ دیر کے لیے رکھتا ہے جس سے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے اور بچہ سائیڈ اندر کی طرف رہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیبی کو لنبے ٹائم تک ایک پوزیشن میں سونے یا لیٹے مت رہنے دیں کسی کسی ایک پوزیشن پر دباؤ پڑے گا تو سائیڈ دبے گی تو آپ کوشش کریں بیبی کو کروٹ میں ڈالیں کروٹ میں کیسے ڈالنا ہے آپ نے بیبی کو لٹا آیا اس کے پیچھے آپ کوئی پیلو بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ایک سائیڈ جو ہے وہ دبنگ نہیں کبھی آپ اس سائیڈ پہ کروٹ میں ڈالیں کبھی آپ اس سائیڈ پہ جو ہیں آپ بچے کو کروٹ پہ ڈالیں بیبی کو ڈمی ٹائن دیں دن میں کچھ دیر بچے کو پیٹ کے بل ضرور لیٹا ہے اگر بیبی اس پوزیشن میں سو جاتا ہے تو بھی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کو ڈمی ٹائم دیں اور اس دوران اگر بچہ سوتا بھی ہے تو آپ اس کو اس طرح فیس جو ہے تاکہ ناک سے آسانی سے برید کرتا رہے ٹھیک ہے تو اپنے لٹانا ہے اور کوشش کریں جب آپ کو بچھوٹے بچے کو اس طرح لٹائیں تو آپ اس کے پاس ہی رہیں ٹھیک ہے اس وقت لٹائیں جب آپ اس کو مونیٹر کر سکتے ہیں بیبی کو کھڑا مت کریں کھڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے ہم اس کو ایسے سیدھا بٹھا دیتے ہیں ٹھیک یہ مت کریں اس کوشش کریں چار پانچ مہینے سے اس کو برپ کرو رہے تو اپنے کندھے پہ ڈال کے برپ کروانا ہے اگر اس طرح فور ہیڈ آگے کی طرف گر جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے آنکھیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں بیبی کے ہیڈ کا مساج کریں اس کے مطالق میں نے چینل پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہیں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھیں آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ بیبی کی جو یہ مسل ہیں اس کی جو سرکولیشن ہے وہ اچھی ہوگی بلڈ سرکولیشن اس سے کیا ہوگا بچے کی جو سکیلپ کی جو نوریشمنٹ ہے بالو کی جو نوریشمنٹ ہے وہ اچھی ہوگی تو وہ ایک بھرپور جو ہے وہ ریلیکس کام ہو جائے اگر بچے کے جو ہیڈ کے کورنر سہیں وہ نکلے ہوں تو کیا کریں ایسی صورت میں بچے کو دو سائیڈ بند والی جگہ پر لٹائیں جیسے ہوتا روم کا کورنر ہوتا ہے تو آپ نے کیا کر نا ہے یا کوئی گتہ لے لیں ابھی میرے پاس آویلیبل نہیں ہے ایسی ایسے آپ نے لٹانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کورنر پر دباؤ پڑے گا اور کورنر جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کورنر جو وقت کے ساتھ ساتھ جو دب جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور یہ آئیشہ کی ڈال ہے اور آئیشہ جو ہے وہ بار بار مجھ سے ضد کر رہی ہیں اس کو لینے سے اچھا آپ جائیں لے جائیں جو وہ مقام کریں چیز پہ بس یہ چند ایک بات تھیں جن کا آپ خیال رکھنا ضروری ہے اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے آپ کے بیبی کا جو سر ہے وہ گول مٹول بنے گا اس ویڈیو کو جو مزید ریفرنس کے لیے جو ہے میں آئیشہ کے جو ہیڈ کی جو پکچر ہیں وہ میں نے ساتھ اٹیش کر دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ کو یقین بھی آئے کہ ان جو میں نے باتیں بتائی ہیں ٹپس بتائی ہیں تو اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے کا جو سر ہے وہ اچھا سا گول مٹول سا بن جائے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ